بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آئی ایم ایف کے ساتھ پاکستان کے معاملات چل رہے ہیں اور آئی ایم ایف کی طرف سے جو مذاکرات میں شرائط رکھی جا رہی ہیں وہ ان کے مطالبات اس سلسلے میں نینے سامنے آ رہے ہیں پاکستان کیا ان مطالبات کو پورا کر سکتا ہے پورا کرنے کی پوزیشن میں ہے اور یہ کہ عام عوام کے اوپر اس کا کتنا اثر پڑے گا اور گرچہ وزیراعظم کے اس دفعہ ارادے تو یہ ہیں کہ یہ اثر اب خاص کے اوپر پڑنا چاہیے دوسری طرف آئی ایم ایف کے دفتر کے سامنے واشنگٹن میں مظاہرے بھی ہو رہے ہیں وہاں پر جو ایک خاص طرح کے لوگ پاکستان تحریک انصاف کے جو ہیں وہ پاکستان کے اداروں کے خلاف بھی ہر دار سرائی کر رہے ہیں اور لوگوں کو وہ اگر یہ کہا جائے کہ ڈی ٹریک کر رہے ہیں تو بھی بات غلط نہیں ہوگی اپنی سیاست کے چکر میں یا اپنی سیاست کے عفض وہ پاکستان کے ساتھ کھیل رہے ہیں سادہ الفاظ میں اگر بات کی جائے اس پر بھی ہم گفتگو کریں گے اور سنیت ہاتھ کانسل میں شمولیت کتنی بڑی غلطی تھی یہ غلطی پاکستان تحریک انصاف کے ایک سر گرم جو رہنما ہیں انہوں نے کل اس کا اطراف کیا ہے بلکہ انہوں نے کہا کہ اس کے اوپر سوالیہ نشان ہے کہ اوپر تلے دو تین جو فیصلے غلط ثابت ہوئے ہیں وہ فیصلے کہاں سے ہوئے تھے اور اسی طرح پاکستان تحریک انصاف نے کچھ پانچ کے قریب انکرز کے پروگراموں میں شرکت پر پابندی لگائی ہے اپنے لیڈروں پر وہ تسلسل ہے پابندی یا وہ نئی پابندی ہے اور اس طرح کی پابندیوں سے یا اس طرح جو پنجاب میں رمضان بزار عوامی ریلیف کے اوپر جو کام ہو رہے ہیں اس پر بھی مفتق کریں گے ہمارے ساتھ آج لہو سٹوڈیو میں ہمیں جائن کیا ہے جناب رضوان رضی صاحب نے کسی طرف کے محتاج نہیں پلیٹیکل کمنٹریٹر بھی ہیں اور اکانومی یعنی جو کامس کی رپورٹنگ کرتے ہوئے تو اسی طرح ہی ہم نے آپ کو دیکھا جس طرح آج کل آپ سیاست کے اوپر اپنی جو کہلیں کہ مہارت دکھا رہے ہیں امداد سمرو صاحب ان کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں امداد سمرو صاحب سر میری طرف دیکھے بات کرنے سر امداد سمرو صاحب جو ہیں وہ رضی صاحب بڑی اچھی طرح جانتے ہیں ویسے ساری جانتے ہیں کہ وہ جب رپورٹنگ کیا کرتے تھے تو پاکستان پیوز پارٹی ان کی بیٹ ہوتی تھی اور وہ اس میں ان کی خاص مہارت ہے لاہور کے جتنے صحافی ہیں وہ آصف علی زرداری صاحب کی مومنٹ کا پتہ کرنا ہوتا تھا تب تو ان سے رابطہ کیا کرتے تھے اور صحیح مرغوب صاحب یہ اگر آپ نے جنگ سنڈے میکزین کسی نے پڑا ہے تو وہ صحیح مرغوب صاحب کی جو کاوش ہوا کرتا تھا صحیح مرغوب صاحب آپ کو خوش آمدید بلکہ آپ دونوں دوستوں کو بھی خوش آمدید تینوں دوستوں کو خوش آمدید آئی ایم ایف سر آئی ایم ایف کہتا ہے کہ پی آئی اے قومی ائرلائن جو ہے اور جو دیگر اداروں کی نجکاری ہے وہ کی تسلی نہیں ہو رہی ان کے اچھا اس پہ گفتگوئی کرنے سے پہلے سنگو آپ نے دیکھا ہے اچھا میں ایک معذرت کر دوں میں ایک چیز جو ہے وہ میں بہت اہم تھی وہ میں بھول گیا آج پاکستان ٹیلی ویژن کے ایک لیجنڈ پروڈیوسر ڈائریکٹر جناب راشد ڈار صاحب ان کا انتقال ہو گیا ہے کل رات کو چوراسی سال کی عمر میں ان کا انتقال ہوا ہے اور کینسر کے وہ مرض میں مطلع تھے ان کے جو مطلب ہمارے تو وہ بچپن جو ہے میں تو وہ کیا اس کو کہتے ہیں نسٹالوجی ہاں جی میں وہ ہو جاتا ہوں جب اندھیرہ او جالہ کا ذکر ہوتا ہے ہاں جی اندھیرہ او جالہ یونس جو ہے جاوید صاحب وہ اس کے مصنف تھے ڈائریکٹر اس کے جو تھے وہ راشد ڈار صاحب تھے اسی طرح من چلے کا سودہ اشواق احمد صاحب کا اس کے بھی یہی ڈائریکٹر تھے اور وہ کیا کلاس کا چیز ہوتی تھی کیا کلاس کی کیا کلاس کی چیز تھی سونا چاندی منو بھائی بھلا اس کے بھی یہی ڈائریکٹر تھے اور وہ مجھے آج وہ چونکہ یہ جب خبر سامنے آئی تو پھر جب وہ سونا چاندی بھی سامنے آ رہا تھا تو وہ میرا ہائے میرا انگلہ پتہ نہیں کون کون سی وہ چیزیں تھی اچھا دیکھئے آپ کو بتا ہوں وہ تیمپٹاس کا جو لفظ آپ بھی یوز کرتے ہیں میں بھی اکثر کرتا ہوں وہ منو بھائی کا تھا اسی ڈرامے میں سے تھا اسی ڈرامے میں سے تھا اس میں ڈار صاحب جو ہیں مستانہ صاحب نے بولا تھا ہمارے پی ٹی وی لہور میں جب اور پی ٹی وی لہور ڈراما کے اندر بہت ٹاپ پہ تھا جی تو محمد نصار حسین صاحب یہاں پہ جی ایم ہوتے ہیں جی اور یہ ان کا جو تھا ہے ویسے تو مرگوب صاحب کے سامنے یہ باتیں کرنا مناسب نہیں لگتا وہ اس پر بہت زیادہ اتھاری ہیں لیکن ایم ایچ کے ساتھ اگر آپ کو یاد ہو افتخار ٹھاکر اور نصر ٹھاکر سوری نصر ٹھاکر اور یہ سارا ایک ٹیم تھی اور ان کا آپس میں مقابلہ ہوتا تھا کہ کون بہتری بیسٹ آف ڈا بیسٹ پروڈیوز کرے گا الف نون ان کا تھا ہاں پھر جھیل کنارے بول اللہ بازاد ہیں مطلب وہ سنیرہ دور جس کو کہتے ہیں یہ سنیرہ دور کے وہ باب اچھا جی ابھی تک بھارت میں ابھی بھی آپ دیکھیں نا وہ انڈین جو بڑے بڑے اداکار ہیں وہ آج آج کے ہمارے ڈرامے بھی وہ جو پرائیوٹ انڈسٹری والے ہیں نینی جی پروڈکشن ہاؤسز کے جتنے ڈرامے ہیں وہ اب بھی پسند کیے جاتے ہیں لیکن جو یہ ان جن ڈراموں کا ہم ذکر کر رہے ہیں یہ وہاں پہ پڑھائے جاتے ہیں اس وقت ان کا ہاں کمپیرنز نہیں کوئی نہیں تھا نا اس وقت پڑھائے جاتے ہیں اور صرف جو ہے نا وہ انڈیا میں نہیں انڈیا کے جو کچھ انسٹیوٹس ہیں وہاں پہ نہیں اور ویسے بھی یعنی جو چائنہ میں جرمنی میں یہ والے پڑھائے جاتے ہیں ڈرامے بد سے بدتر حالات میں بھی اپنی بات کر جانا کہہ جانا کہہ جانا کہہ جانا کہہ نہیں چڑھا دی یہ وہاں میں نے وارث دیکھا سب سے پہلے ٹھیک ہے پوری اس کی ساتھ تمام اپیسوڈ دیکھیں اور پھر اس کے بعد میں نے دھیڑا جالا کہ بہت سارے اپیسوڈ دیکھیں تو ایک عجیب قسم کی آپ کو پرڈکشن ویلیوز کے اندر دیکھیں کراچی کراچی سنٹر کے بڑے بڑے کمال ڈرامے برحال وہ ہم مقابلہ پی ٹی وی کا پی ٹی وی سے ہوتا تھا پی ٹی وی کے اس طرح کے لوگ جو ہوتے ہیں یہ بار بار نہیں پیدا ہوتے بلکل صحیح جنہوں نے اس طرح کے شہکار جو ہے اور ان لوگوں نے بغیر آخری فکرہ ان لوگوں نے اپنی بغیر کسی ذاتی منفعت کے بلکہ کوئی آپ ان کی اگر مالی حالت دیکھیں تو کوئی بہت زیادہ وہ نہیں ہے جتنی کہ آج جی ایک بچہ جو ہے وہ تیرہ اپیسوڈ کا ڈراما پروڈیوز کرتا ہے اور نئے برینڈ کی گاڑی اس کے پاس ہوتی ہے اس انہوں نے تو بہت کچھ کیا نا لیکن اگر آپ دیکھیں تو حالت ان کی آج بھی وہی ہے ہاں ماں ٹھیکن اچھا یہ ہم سنیرے دور کی باتیں کر رہے ہیں جب پی ٹی وی کے ڈرامے جو تھے ہمارا ڈراما رائز کر رہا تھا بلکہ چمک رہا تھا اپنے پیک پہ تھا پیک پہ تھا تب پی آئیے بھی پیک پہ تھا پیک پہ پی آئیے اب جس طرح آہ زوال تو خیر زوال چھوٹا لفظ ہے زوال ختم ہو گیا اس کا اچھا یہ ارشاد فرم ہے اب میں اب وہ کلوزنگ کی طرف جا رہے ہیں اچھا پی آئیے کے اٹھاون ڈیسٹینیشن ہیں اگر آپ اندازہ کریں مختلف جگہوں کے اوپر اور ایک ڈیسٹینیشن لینے کے لیے آپ کو دو سے تین سال لگ جاتے ہیں روٹس جس کو کہہ دے جن روٹس پہ وہ ٹریول اس کا جہاز جا کے لینڈ کر سکتا ہے وہ جو بے کہا جاتا ہے جو جگہ ہے جو وہ ہیتھرو کے اوپر ہے پی آئیے کے پاس وہ پچھلے جنہوں ہم سے چھننے لگی تھی تو ہم جیسے چند لوگوں نے اس پہ شور مچایا تھا اور خالیہ سعاد رفیق صاحب کی توجہ دلائی تھی کہ آپ اس کو اگر آؤٹسورس نہیں کر دیتے کسی اور کو تو وہ ان کی آتھارٹیز کو کینسل کر دے گی تو پھر اندھوں نے آؤٹسورس کیے جس سے پاکستان کو ریونیو وہ جب سے پائلٹس کی وہ والا کیا تھا جی جی ہمارک فرمائی تھی جی تو اس کے بعد بارال اب کسی نے بھی اگر پی آئیے کو لینا ہے تو انہوں نے اس وجہ سے لینا ہے کہ یہ والی دیسٹینیشن جو پی آئیے کو دستیاب ہیں اس وقت بھی جی ایف کینیڈی ائرپورٹ کے اوپر بھی اور ہیتھرو کے اوپر بھی اور یہ بڑے ائرپورٹ ہیں جنہیں آج اگر کوئی نئی ائرلائن وہاں پہ یہ تیہ کرے کہ کوشش کرے کہ ہم نے لینڈ کرنا ہے تو ہمیں وہاں پہ مل جائے موقع تو اسے کئی کئی سال انتظار کرنا پڑے اور بھاری فیصے دینی پڑے ہیونگ سیٹ ڈائٹ ہم نے پی آئیے کی پرائیوٹائزیشن کو تقریباً فائنل کر لیا تھا فواد حسن فواد صاحب کی سرپڑائی میں لیکن پھر کےٹیکر جو تھی انوار اللہ کاکر صاحب کی انہوں نے یہ کہا کہ جناب یہ فیصلہ آنے والی حکومت میں چھوڑ دیا جائے تو وہ بالکل تیار پڑا ہے ہاں ہم نے یہ والا جو پلان تھا پرائیوٹائزیشن کا یہ آئی ایم ایف کو دے بھی دیا تھا کہ جناب ہم یہ کام کریں گے اب انہوں نے یاد دہانی کروائی ہے اس کے تین پہلو ہیں کل کی اگر پریس کانفرنس اگر آپ یاد کر لیں عبدالعنیم خان صاحب کی جو منسٹر آف پرائیوٹائزیشن ہے تو انہوں نے اس کے اندر ایک تو کہا ہے کہ سٹیٹ اونڈ انٹر پرائزز کو ہم پریورٹائز کر کے لائن اپ کر رہے ہیں کہ اس کے کس کی نجکاری ہونی ہے پی آئی اے کی نجکاری ان کی طرف سے فائنل ہو چکی ہوئی ہے پریوٹائزیشن کمیشن جو ہوتا ہے اس کے یا پریوٹائزیشن منسٹری جو ہوتی ہے اس کی وجہ اس کی طرف سے اینی ہاؤ اب جب ہم نے آئی ایم ایف کو کہہ دیا تو انہوں نے یاد دہانی کروائی کہ بھر جن یہ آپ نے کہا تھا تو یہ آپ نے کیا کیا ہے اس حد صاحب کی اور یہ بتا دیا آ چودہ سے اٹھارہ تک آئی ایم ایف کا ایک ڈیلیگیشن جو ہے وہ پاکستان کے اندر ہے اور ایک اشاریہ ایک عرب ڈالر کے اس ریویو کے بعد ہمیں جاری بھی ہونا ہے تو یہ تو ہو گیا پاکستان کے اندر اچھا دیکھئے آئی ایم ایف کے اس وفد کے ساتھ کسی کو مذاکرات تھے مسائل تھے یا اختلاف تھا تو وہ یہاں پہ مذاکرات کر رہا ہے نا اسلام آباد میں ایک اور بات کر لیں ذرا جو این ایف سی ہے اس کے اوپر بھی انہوں نے کہا ہے کہ نظر ثانی کی جائے یہ متوازن نہیں ہے ہاں وہ بیسیکلی وہ ففٹی ایٹ پرسنٹ جب ہم نے انیسویں ترمیم اٹھارویں ترمیم اپروو کی تھی سمرو صاحب کا فیورٹ موضوع ہے تو اس وقت ہم نے ففٹی ایٹ پرسنٹ صوبوں کو دے دیا تھا ٹھیک ہے تو اگر آئی ایم ایف کا یہ کہنا ہے کہ اگر وفاق جو ہے وہ اس نے ساری فورن ڈیٹ لائیبیلٹیز کو سیٹل کرنا ہے اور تو پھر وفاق کا حصہ جو ہے این ایف سوڑا زورت بڑھایا جائے اس کے لیے آئین میں ترمیم کرنی پڑے ہیں آئین میں ترمیم نہ کی جائے بلکہ عساق ڈار فارمولا جائے نہیں عساق ڈار فارمولا جو ہے وہ کر لیا جائے نا کہ پہلے وفاق اپنے ایکسپینسز پورے کر لے اور باقی جو بجے اس کو اسی فارمولے کے تحت تقسیم کر لیا جائے اب تو ہم یہ قابل عمل نہیں ہوگا وجہ یہ ہے کہ این ایف سی 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 آئی سے پرونڈ ہوتی ہے اور سی سی آئی کا جو میٹر ہوتے ہیں سی سی آئی ہی اس کو ریویو کر سکتی ہے کوئی اور نہیں کر سکتا یہ بتائیں کہ جو بیرونی کرزے ہیں وہ صوبوں کا کوئی تعلق واثر نہیں ہوتا دیکھیں آہ ہونا چاہیے اصل جو چیز ہے نا ہمارا مسئلہ ہے ریویو ہم اگر ٹیکس نیٹ بڑھا دیتے ہیں اگر وہ جو آئی ایم ایف کہہ رہا ہے کہ جو اکتیس لاکھ وہ ٹیکس نیٹ میں وہ جو ریٹیلرز ہیں جی وہ لانے کی کسی ہوگی آئی ایم ایف کو یہ مسئلہ نہیں ہے آئی ایم ایف آپ کو کبھی یہ نہیں کہتا کہ آپ بجلی بڑھائیں ہم وہ تو پھر یہ دیکھتا ہے کہ یار آسان کیا ہے ہم وہاں سے کر لے جو ہماری حکومتیں کرتی رہی ہیں ابھی وزیراعظم شاہ صاحب کہہ رہے ہیں جیسے آپ نے اپنے انٹروں میں کہا کہ جو کہہ رہے ہیں کہ اب جو عمرہ ہیں ان کو جی اب غریبوں سے لے لے کے تھگ گئے غریب بھی تھگ گئے ہم بھی تھگ گئے اب وہ جو سبسیڈیز ہیں میرا خیال ہے پندرہ سو عرب کی سبسیڈیز ہیں ٹھیک ہے جو کہ عمرہ کو جاتی ہیں اچھا جو ہمارا اگری کلچر سیکٹر ہے اگری کلچر ٹیکس وہ اس طرح نہیں ہے جتنا ہمارا بہت سیکٹر ہے اور اس کے علاوہ انڈسٹری کتنا ٹیکس دیتی ہے اس کے علاوہ ریال سٹیٹ ریال سٹیٹ تو ٹھیک ہے تو اصل چیز آئی ایم اف آپ کو یہ مجبور نہیں کرے گا کہ جی آپ یہ کر لے وہ تو یہ کہہ رہا ہے کہ اگر آپ نے چلنا ہے آپ نے اپنا ڈیفنس کو بھی دیکھنا ہے آپ نے اپنے ترقیاتی کام بھی دیکھنا ہے آپ نے تنخواہیں بھی دینی ہے تو پھر آپ اپنا ریونیو بڑھائیں ہم اگر ان کو کو ریونیو بڑھانے کو بھی فارمولا دے دیں گے تو وہ کیوں ہمیں مجبور کرے گا کہ آپ بجلی قیمت بھی بڑھائیں یا سوبوں کا ایسا بھی کٹ کریں ہم وہ پھر نہیں کرے گا یہ تو وہ طریقے ہیں جو آسان طریقے ہیں کہ چاہاں اب 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 فرض کر لیتے ہیں ہم سوبوں سے اٹھاون فیصد جو ہے وہ کم کر لیا جاتا ہے ففٹی ففٹی پھے آ جاتے ہیں تو سوبوں کے اندر کیونکہ اب تو ہیلتھ بھی سوبوں کے پاس ایجوکیشن بھی سوبوں کے پاس اپنا روڈ انفرسٹر کے بھی سوبوں کے پاس بجلی بھی سوبوں کے پاس جا رہی ہے ہم اب آہستہ آہستہ باقی تیزے تو سوبوں کے پاس ہی رہی ہیں کونسی یہ ہیلتھ ایجوکیشن اور سڑکے تو سوبوں کے پاس ہی رہی ہیں ہمیں نہیں میں وہی گزارش کر رہا ہوں کہ سوبوں کے پاس جو ہے نا ذمہ داری زیادہ چلی گئی ہے نا تو پھر اگر ذمہ داری سوبوں کے پاس ہوگی تو پھر سوبوں سے آپ آہ اگر اپنا فیننسز کم کریں گے سوبوں کے شیئر کم کریں گے تو پھر پرابلم ہوگا لوگوں کے لیے ہمیں تو اصل جو میں بات گزارش کرنا چاہتا ہوں میں گزارش کروں کہ آپ اپنی انکم بڑھائے نا سوہیب صاحب کچھ ایڈ کرنا چاہ رہے ہیں اس میں دیکھیں ایک تو جو آئی ایم ایف نے کہا ہے نا وہ اس لیے سے تو بالکل صحیح کہا ہے کہ ہماری تقریباً ایٹی ون جو ہیں نا وہ ایسو ایز ہیں ہم ہم اسٹیٹ او اون انٹرپائزز جو ہیں ایٹی ون میں سے کو تقریباً ففٹی پلاس جو ہیں وہ پروفٹ میں ہیں یہ ہمارا پرسپٹن بالکل غلط ہے کہ ساری کے ساری لوسز میں لیکن جو تھرڈی ون لوسز میں وہ اتنا زیادہ لوس ہے کہ وہ باقی کو اوورکم کر جاتا ہے اگر آپ اس دور کو دیکھیں جس کو ہم کہتے ہیں کہ بہتی وہ لوگ کہتے ہیں کہ بہتی سنیرہ دور تھا تو اس میں اس کے جو مالی سال ٹوئنٹی ون اور ٹوئنٹی ٹو ہیں اس میں چودہ سو ارب روپے کا لوس ہوا ان کو آخر کیوں ہوا اگر وہ کہتے ہیں کہ ہم نے ہماری گورنس ٹھیک تھی تو کیوں ہوا اب آئی ایم ایف یہ کہہ رہا ہے کہ یہ جو ایسو ایز ہیں یہ اتنا لوس کر گئے ہیں کہ اس کو پروفٹ میں لائیں آپ یا پھر آپ اس کو ڈس انویسٹ کریں اچھا ڈس انویسٹ کرنے کی پولیسی وہ ہمیں نہیں دے رہے یہ جب انہوں نے ہمیں کہا کہ ہم آپ کو لون دے رہے ہیں آپ یہ کیسے ریپے کریں گے تو ہم ان کو ایک پلان بنا کر دیتے ہیں کہ یہ ہم مارا پلان ہے ایسے ہم پے کریں گے تو وہ کہتے ہیں نہیں نہیں یہ پلان تو آپ بیج سال سے کہہ رہے ہیں اب دیکھیں گیپ کو کی فیسکو کی جو پریویٹیزیشن ہے یہ پچھلے ان کے اس میں بھی تھی اور ایون جو مشرف دور میں جنڈ آیا تو اس میں بھی تھی اچھا وابڈا کو جو ان بندل کرنے کے ریٹ نائن میں جو آئے اس میں یہ بالکل ہی مچور ہو گیا تھا کہ ہوں گے لیکن نہیں ہو سکے اس کی وجہ یہ تھی کہ جن کمپنیوں نے پرائیوٹائیز ہونا ہے اس میں لوگوں کو پتا ہے کہ ہمیں کام کرنا پڑے گا اب لیسکو اگر پرائیوٹائیز ہوتی ہے ابھی جیسے انہوں نے کہا کہ گیپ کو اور ایون جو فورٹی پرسنٹ کے لاؤسس میں جس پہ اپنا ہمارے جو منسٹر اینجی کے انہوں نے بھی کہا کہ جو فورٹی پرسنٹ تک لاؤسس کے ہیں جن پر میں لاؤسس میکسیما میں ہم ان کو پرائیوٹائیز کریں گے اچھا ان کو پرائیوٹائیز کرنے کے لئے ان کو گراؤنڈ چاہیے گراؤنڈ مینز کہ جی ایک ٹائم فریم ان کو پروفیٹ میں لائیں اور پھر ان کو وہ ایک اپنا ایسے سینریو میں لائیں جس میں وہ ڈس انویسٹ ہو سکے پرچے در آ سکے باہر کو بھی تو آپ نے ملانے نا اب جیسے کراچی سٹیل مل تھا اس کو کئی دفعہ ڈس انویسٹ یا پرائیوٹائیز کرنے کوشش نہیں ہو سکے کیونکہ باہر نہیں ملا پھر جب ایک دفعہ ملا تو بیچ میں ایک چیز جسی صاحب آگئے انہوں نے اس کا ستیا ناز کر دی وہ بیچار ہے باگی گئے بیچ میں تو کچھ پروجیکٹ ایسے ہوتے ہیں جو ہمارے ایک صاحب کا دور کا جو عدالتی نظام تو اس میں پھنج جاتے تھے بلکہ مجھے ایک کمیشنر لاہور نے کہا کہ ہمیں تو اب جو ڈیوالیپمنٹ کی سکیم تھی اس میں بڑا ایک ہیوج امانٹ رکھنا پڑے گا ان لیگل ایڈوائزرز کے لیے جو ہمیں کوڈ کیسز میں ہمارے جو ڈیوالیپمنٹ کے فنڈز ہیں ان کا ان کو سیکیور بنا سکیں پروجیکٹ کو آگے لے کے جا سکیں تو اب آئی ایم ایف کے جو ایشیوز ہیں اس میں ان کو ظاہر سیکیورٹی چاہیے کہ آپ اس کو ریپے کیسے کریں گے اور وہ یہ بنا رہے ہیں اس کے لیے کام ہو رہا ہے اچھا اب انہوں نے یہ نہیں کہا کہ جیسے بھی سومدو صاحب نے بھی کہا کہ قیمتیں بڑھا دیں اور پرائیویٹ جو موجودہ گورنمنٹ ہے وہ بھی نہیں چاہ رہی کہ ہم صوبہ کے بھی فنڈ کم کریں یہ پرپوزل رجیکٹ ہوگی کہ صوبہ کے فنڈز کو کم کیا جائے اسی طرح رہے گا یہ ملہب پیپلز پارٹی نے مان لیا اور نون انہوں نے بھی مان لیا نون لگنے بھی تو یہ فنڈ تو اسی طرح رہ گا اب انہوں نے کہا کہ ہم کوئی اور ایسا میکنزم ڈراؤ کرتے ہیں جس کی بیس پر ہم اس کو اپنا پروفٹ میں اس کو ہم ریسیل کر سکیں اور فیڈریشن کے ریوینیو کو بڑھا سکیں اب فیڈریشن کے ریوینیو کو بڑھانے کے لیے کیا فرمولا بناتے وہ ابھی جو مریشت صاحب آئے ہیں وہ اس کو ویجولائز کریں تو میرے خیال میں نمبر ون ٹاپ ریلٹی یہ کہ آپ جو پرانے میں سکیٹے دور میں کہا تھا کہ ہم ایف بی آر کی ریسٹرکچرنگ کریں ریسٹرکچرنگ مینز کہ تین اس کے نئے دو ڈی جیز آ جائیں ایک ڈی جی اوپر سپروائز کرے کسٹم کا جو بھنگ ہے ان کو دوسرا سپروائز کرے ان لینڈ ریوینیو کو کیونکہ ایف بی آر بہت بڑا ادارہ ہو گیا نا اس کو ایک الگ سے دو چیئرمن ایف بی آر سکیں گے مطلب ایف بی آر ایف بی آر کا ریسٹرکچر کیا جائے اس پر ایف بی آر کے جو میمبرز ہیں ان کے گریٹ ونٹی ٹو کے جو لوگوں میں سکرہ ڈیفریکشن چال رہا ہے حالانکہ اس ریسٹر میں جب وہ ٹیکس بیس کو بڑھا دیں گے اس پر فورٹی ٹو پرسنٹ فورٹی ٹو میلین ہے ہمارے فور پوائنٹ ٹو میلین ہے سوری اچھا اس میں بھی جو مثلا زون ٹو لاہور میں ہے اس کے پاس تقریباً کچھ ساڑھے دس لاکھے قریب ٹیکس پیئر ہیں اور اس میں پانچ لاکھے قریب ایسے ٹیکس پیئر ہیں جو زیرو پیمنٹ کر رہے ہیں کہ جن کا پہلے سے کٹ گیا ہوا ہے جیسے سیلویڈ پرسن ہیں آپ ہیں ہم ہم سب کا پہلے سے کٹ گیا ہماری انٹرن جا رہی ہے لیکن زیرو انکم ہو رہی ہے تو ایف بی آر نے یہ کہا ہے کہ یہ جو زیرو انکم کے ساتھ آ رہے ہیں ان کو آپ ضروری تو نہیں ہے کہ ان کو فائلر بنائیں کیونکہ فائلر بنانے پہ ہمارا وقت بھی ضائع ہو رہا ہے پیسہ بھی ضائع ہو رہا ہے مین پاوری بھی خرچ ہو رہی ہے تو اب وہ یہ کہتے ہیں کہ آپ اس کو کوئی مکانیزم کو ٹھیک کریں ابھی آپ دیکھیں کہ فیڈرل گورنمنٹ نے آج ہی ایف بی آر میں بڑے پیمانے پر ٹرانسپور پوسٹنگ کر دیے اور پچھلے سال دسمبر نومبر میں ایک بہت بڑی اپنا یہاں پہ چینج آیا تھا جس میں بی ٹی بی انہوں نے توڑ دیا ہوا تھا براڈ بیس جو تھا ٹیکس کو براڈ بیس کرنے کا اس کو انہوں نے توڑ دیا ہوا تھا وہ انہوں نے دوبارہ بنا دیئے اور ہر زون میں اگر فرض کریں اپنا ایک کسی بھی کمیشنر کے نیچے تیرہ یونٹ سے ایک بات کر رہا ہوں تو اس میں سے چھے کو انہوں نے ٹیکسٹوروں کے لیے وقف کر دیا اگر آپ پچھلے سال سے دومبر دسمبر سے دیکھیں تو آپ کو بیت آشا میٹنگ نظر آئیں گی چیمبر کے ساتھ اپنا ان مارکٹوں کے ساتھ جو زیرو پیمنٹ کر رہے اور بلین ایرو ہو چکے ہیں تو یہ ٹیکسٹ ہیفٹ رک جائے گی اور یہاں سے پیسہ جنریٹ ہوگا جس پہ پبلک پہ بڈن کو کم ہوگا اور ریویو جنریٹ ہوگا آپ کچھ ایڈ کرنا چاہ رہے تھے پھر اس کا پولیٹیکل انگل بھی دیکھ لیتے ہیں نہیں اس کا آگے ہی چلتے ایک چیز میں کرنا چاہ رہا ہوں دیکھیں ایک آپشن جو جس پر فوکس کر رہے ہیں اس وقت ہمارے وزیر خزانہ پبلک پرائر پارٹنرشپ اگر آپ کو جیسے طرح بتا رہے تھے کہ آپ کو خریداری نہیں مل رہا ہے سٹیل مل کا تو پبلک پرائر پارٹنرشپ کا ایک کامیاب موڈل سندھ میں چل رہا ہے وہ بار بار اس کا آلہ بھی دے رہے ہیں تو جو جو چیزیں پبلک پرائر پارٹنرشپ کے تحت آپ چلا سکتے ہیں اس طرح تو بڑھے نا ہاں ٹھیک ہے تو مام آگے بڑھے وفی میں یہ کہہ رہا تھا کہ ایف بی آر کو مضبوط کرنے کی بجائے اسے جو صوبوں کے اٹھارویں ترمیم کے بعد جو صوبوں کے ریونیو ڈپارٹمنٹ ان کو ایسپینڈ کیا جائے نا بجائے اس کے کہ آپ فیڈرل لیول کے اوپر ایک ادارے کو مطلب کہ اتنا ہیوج بنا دیں اس کی بجائے ان کو کریں اور وہ لوکل جو ریونیو ہے نا اس کو جنریٹ کریں سندھ ریونیو بورڈ کی طرح یہ نہ کریں کہ باقی ملک کو جو بھی امپورٹ آئیں گی اس کے اوپر ہم اتنا سیس لیں گے اور جناب ہم تارگٹ سے بہت زیادہ آگے چلیں گے وہ نہیں ہونا چاہیے اس کی بجائے جو لوکل اس کے ریسورسز ہیں جو پراپرٹی ہے جو وییکل کے اوپر ٹیکس ہے اس کو وہ جنریٹ کریں میں یہ ایڈ کرنا چاہ رہا تھا کہ سندھ جو صوبوں کے جو ہیں ان کو مضبوط بنایا گیا اچھا دوسرا بجلی کا ہمارا سب سے بڑا جو اشیو ہے نا ہمارا تباہ نے کہا کتنے ہزار ارب ابھی پچھے پیچھے پیچھے گردشی کر جائے سی ایم سا پیچھا باون باون ہزار ارب سکروس کر گئے اچھا اب یہ بھی ہم جو صوبوں کے حوالے چیزیں کر کے کہ بھی وہ آپ کو بجلی کتنی چاہیے پنجاب کو جتنی چاہیے پنجاب لے لے پنجاب جانے کنجمر جانے لیکن وہ لیکن یہ آلٹرنیٹف ہے اس کا کہ آپ لیسکو کو فیسکو کو ہسکو کو پیسکو کو الگ سے پرائیوٹائز نہیں کرنا چاہ رہے اگر ریزسٹنس ہے تو پھر ٹھیک ہے یہ آپ اپنی دسٹریبوشن سمائے ریزسٹنس کیوں ہوتی جتنا چیزوں کو نیچے تک لے کر جائیں گے اتنی بہتری آئے گی اس کا بڑا نقصان ہو جائے کچھ کوئی ترقیب ایسی کی فنڈز جنریٹنگ کے اوپر بھی ہونی چاہیے فنڈز جنریٹن سے ہونی بات ہے کہ کئی ایسی کا کوئی تجربہ اتنا اچھا نہیں رہا پاور ڈسٹریبوشن کے کامپنیز کی نہیں لیکن کئی ایسی کو کئی ایسی دیکھیں صوبے کے ماطعہ اتنی ہے نا صوبے کے حکومت کو اگر آپ کریں گے کہ یہ آپ انڈیپیننٹ باڈی بن گی ہے نا وہ تو اس کو لہدہ سے دیل کر رہا صوبے کے ماطعہ اتنی ہے اچھا میں چاہ رہا تھا کہ یہ چونکہ بہت زیادہ وہ ٹیکنیکل آپ ہم سب باتیں کر رہے ہیں ایک کام یہ تو ہوتی رہیں گی اللہ کرے کہ بہتری ہوں اور امید ہے کہ بہتری ہوں گی کیونکہ اب تو کچھ باقی پیچھے بچا نہیں ہے کہ جس کے اوپر آپ کھیل سکیں یا کہ چلیں ٹھیک کر لیں گے اس طرح کی تو پوزیشن اب ہے نہیں لیکن ایک طرف آپ ڈیل کر رہے ہیں آئی ایم ایف کے ساتھ دوسری طرف وہ پلیٹی کر رہی ہے اس کے ساتھ کھیلا جا رہا ہے کہ آج جو ہے وہ ادھر انہائیکہ میں شہباز گل صاحب کچھ لوگوں کو لے کے سمندر پار پاکستانی جو ہمارے ہیں ان کو لے کے وہ بیٹھے ہو گئے تھے آئی ایم ایف کے دفتر کے باہر اور وہاں پر نو مئی کے حوالے سے بھی الٹے تانے دیے جا رہے تھے کہ جی کہ اگر آپ کوئی بندے نہیں روک سکتے تو کل کوئی انڈیا جو ہے وہ چار پانچ زار بندہ ادھر سے آگیا تو کیا کر لیں گے آپ تو یہ کہہ ڈی جیو تھا دیکھئے بات یہ ہے کہ غیر ذمہ دارانہ اور انتہائی گھٹیا ایٹیچوڈ ہے آپ بہت سارے ایشیوز ایسے ہوتے ہیں جو کہ قومی سلامتی کے مطلق ہوتے ہیں جو بہت زیادہ لوگ نہیں تھے یہ بھی یہ میں آج کر دیتا ہوں چاند درجل لوگ تھے اور ان کو بھی جب آپ اگر پروب کریں گے تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ وہ کون تھے میں اس طرف نہیں جانا چاہ رہا لیکن وہاں پہ انہوں نے میرا خیال ہے کہ افتاری کا سماں بنایا ہوا ہے جو تصویر میں اور ویڈیو میں لگ رہا ہے اور اس کے بعد وہ تقاریر ہو رہی ہے یہ ہو رہا وہ رہا دیکھئے بہت سارے ایشیوز جو ہوتے ہیں وہ قومی سلامتی کے ایشیوز ہوتے ہیں ان کے اوپر سیاست نہیں ہوتی ریاست پاکستان نے کہا کہ ہمیں افغانوں کو جو غیر قانونی طور پر پاکستان میں مقیم افغان ہیں ان کو واپس پیجنا ہے جی پاکستان کی ساری پولٹیکل پارٹیز نے اس کو قومی ایشیو سمجھ کے ریاست کے ساتھ کھڑی ہوئی اگر کسی نے کوئی اتراز بھی تھا تو اس نے جا کے جو متعلقہ فورم کے اوپر بات کی کہ اس پہ کسی کو اختلاف نہیں تھا کہ ان کو واپس نہیں جانا چاہیے صحیح اختلاف اس پہ تھا کہ ایسے نہ کر لیا جائے ہاں ایسے نہ کر لیا جائے ٹھیک ہے صحیح آئی ایم ایف اب پاکستان کا اس وقت وہ والا انسٹرومنٹ ہے کہ اگر ہم اس کی ڈیل کے تحت نہیں آتے خدا نہ خواستہ تو ایک شخص اڈیالہ میں بیٹھا ہر چوتھے دن کہتا ہے کہ پاکستان کا سری لنکا بننے جا رہا ہے تو خدا نہ خواستہ ہم بھی اسی ٹریک پہ چل پڑیں گے ویسے یار سری لنکا کمال کا ہے محصوف ایک دفعہ جاتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ میں سری لنکا کے صدر سے مل کے آیا ہوں اور انہوں نے مجھے بتایا ہے کہ عوام پر بوجھ کیسے نہیں ڈالنا اور ملک کو ڈیفالٹ سے کیسے بچانا ہے اور اب وہی شخص جو ہے وہ بار بار کہتا ہے کہ سری لنکا بن جائے گا سری لنکا بن جائے گا آئی مین ویدر یو ورانگ ایٹھ مومنٹ یا اب اب ٹھیک ہے تو خیر وہ وہ چوتھے کے دن کہہ دیتے ہیں کہ ملک سری لنکا بن جائے گا دیکھئے اگر آپ آئی ایم ایف کی ڈیل میں نہیں جاتے تو آپ کے جتنے دوستوں نے اپنے فنڈز آپ کے اکاؤنٹ میں رکھوائے ہوئے ہیں جس کے نتیجے میں آپ کے اکاؤنٹ میں کچھ چار پیسے نظر آتے ہیں میں فوراں ایک چینج اکاؤنٹ کی بات کر رہا ہوں وہ کہیں گے کہ بھائی جن پھر ہمیں بھی اجازت دیجئے تو اس کا مطلب ہوگا کہ ڈیفالٹ تو جو اس وقت آئی ایم ایف کو روک رہا ہے کہ جی آپ اس نازک مرلے میں خود جب اپنی دفعہ آئی ایم ایف کے پاس جانے کی باری تھی میں خود کشی کر لوں گا میں نہیں جاؤں گا ابھی سوچ رہے جانا کہ نہیں جانا وہ جو آٹھ ماہ کا ڈیلے تھا نا دوزار اٹھارہ کے اندر آئی ایم ایف کے پاس جانے میں وہ آٹھ ماہ آج تک یہ قوم پے کر رہی ہے آٹھ ماہ کی تاخیر جو تھی اس سے اتنا بڑا ڈیمج ہوا ہے کہ آج تک ہم سنبل نہیں پا رہے ہیں ہماری کریڈبلٹی آئی ایم ایف کے کچھ نہیں رہ گئی اور یہ پھر آ گئے ہیں اپنا پانڈھا ٹینڈہ اٹھا کے اور دھول بجانے کے لیے دھول بتاشے لے کے کہ آئی ایم ایف جو ہے وہ پاکستان اب حکومت پاکستان تو ان کی ماننگی نہیں تو آئی ایم ایف کے پاس جا کے مظاہرے کر رہے ہیں اگرچہ ان مظاہروں کا کوئی امپیکٹ نہیں ہوتا ابھی کل ہی مصر کو آئی ایم ایف نے آٹھ بلینڈ ڈالر کا پیکج دیا ہے مصر میں تو الیکشن ہوتا ہی نہیں ہے ہوتا ہی نہیں ہے ٹھیک ہے نا اگر الیکشن تک سے آپ کنڈیشنل کروانا چاہ رہے ہے تو وہاں پہ تو الیکشن کا رواج ہی کوئی نہیں ہے بنیادی طور پر آہ ان کا جو مقصد ہے جو کہہ رہے ہیں ان کو پتا ہے مظاہر یہ کوئی اتنے بچے نہیں ہیں اچھا امداد سمرو صاحب اگر آپ اجازت دیں تو بریک لیلے ہیں یہی سے کنٹینیو کر لیتے ہیں ایک چھوٹا سا وقفہ لیتے ہیں اور پھر آکے امداد سمرو صاحب سے سنیں گے کہ وہ آئی ایم ایف کے معاملے کے اوپر پاکستان تحریک انصاف کا طرز عمل ہے اس پر ان کی کیا رہا ہے ایک چھوٹا سا وقفہ رمضان کے اس بابرکت اور رحمتوں والے مہینے میں ہم پیش کر رہے ہیں آپ کے لیے خصوصی ٹرانسمیشن رمضان پاکستان رمضان پاکستان ہم کریں گے بعد رمضان کی عظمت حرمت اور فضیلت جس میں ہوں گے شامل صبر و قنات اور تقوی کے موضوع آگاہ رکھیں گے آپ کو حفظان صحت کے اصول اور دیگر مسائل سے رمضان کے روح پربر ایام میں دیکھنا نہ بھولیے گا خصوصی ٹرانسمیشن رمضان پاکستان رمضان پاکستان رمضان پاکستان قرآن مجید نے سور حج کے اندر اس مسئلے کو بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا وَمَنْ يُعَزِّمْ حُرُمَاتِ اللَّهِ فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ عِنْدَ رَبِّهِ توہینِ مذہب اسلام کے اندر حرام ہے توہینِ رسالت اسلام کے اندر حرام ہے توہینِ صحابہِ اکرام اسلام کے اندر حرام ہے آئمہِ اکرام کی توہین اسلام کے اندر حرام ہے ہر صورت میں اسلامی ہستیوں قرآنِ کریم علماءِ اکرام اور دوسرے مذہب کی کتابوں اور مذہبی شخصیات کا احترام بھی لازم ہے واشنگٹن میں آج آئی ایم ایف کے دفتر کے باہر پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں نے مظاہرہ کیا اس مظاہرے کے اوپر اندر حرام صاحب آپ کچھ کہنا چاہا رہے تھے میں شاہد صاحب یہ کہنا چاہا رہا تھا کہ بچے وہ بھی نہیں ہیں ان کو پتا ہے کہ آئی ایم ایف ان کے مظاہروں سے ان کے خطوں سے پاکستان کا جو ہے وہ کردان یا پاکستان کے ساتھ جو پروگرام وہ روکے گا نہیں بلکہ انہوں نے جواب دے دیا تھا کہہ دیا تھا کہ جو آپ نے مطلق ہے لکھ کے جواب دے واضح کیا تھا کہ ہمارا منڈیٹ ہی نہیں ہے سیاست اور ہم تو مالی تعاون کے لیے ہیں اور ہم مالی تعاون کرتے رہیں گے آپ جانے اور آپ کا کام جانے اب یہ جو مظاہریں جو خط لکھنا بننے کی باتیں کرنا بنیادی طور پر غیر یقینی ایک ایسی فضاء قائم کرنا ہے جس میں انویسمنٹ نہ ہو پاکستان میں آئی ایم ایف نے تو دے نینا ہے ہاں وہ تو دے نینا ہے اب وہ جو انویسٹر آتا ہے پاکستان میں وہ تو ایک پرندہ ہوتا ہے تاڑی بجی اور اڑ گیا اگر اس کو پتا چلا کہ غیر یقینی صورتال ہے پاکستان میں اور پاکستان ڈیفالٹ بھی کر سکتا ہے ایک بڑی پارٹی چاہتی نہیں ہے کہ اپنا آئی ایم ایف کے ساتھ جیل ہو تو یہ ملک کو ڈیفالٹ کرنے کے لیے وہ جو خواب ہے ناکہ ایک بار کہہ دیا سیلنکہ بنے گا میں نے بنا کرنا یہ وہ حرکت ہے اب آپ دیکھیں کہ کچھ عرصہ پہلے جب ان کے اپنی حکومت تھی تو کسی ایشو پر مظاہرہ ہوا تھا وہاں پر ایک شہری تھا پاکستانی شہری لڑکانہ کا نوجوان تھا اس کو انہوں نے پی ٹی ای والوں نے اس کی تصویریں کہ یہ انڈین فلان بندہ اور پھر اس کو ہمارے اپنا پرائیوٹ چینلس نے چلا دیا کہ انڈین شہری بھی اس مظاہرے میں تھا پھر اس نوجوان نے مقدمہ کیا وہاں پر جیتا برطانیہ میں بلکہ یہاں پر مقدمہ کیا یہاں پر آ کر نہیں نہیں وہ یہاں پر آ کر جیتا تو خود اس طرح کی حرکتیں کرنے والے آج وہ تقریریں کیا کر رہے ہیں وہاں کھڑے ہوگی جو آپ نے بات کی نا کہ نو مہی پھر اگر وہ آ جاتا ہے پھر کیا کرو گے وہ آ گیا بنیادی طور پر ایک منٹلیٹی ہے ایک تربیت ہے کہ آپ نے سنا ہوگا نا جب اپنا انڈین حکومت ختم ہو گئی اس طرح کا واقعہ جو ہے ہمارے ایک جنرلسٹ ہیں کوسر کازمی صاحب کوسر کازمی میاں نواز شریف کے ساتھ واک کرنے جا رہے تھے لندن میں تو پاکستان کے ایک نجی چینل نے چلا دیا کہ یہ کسی بھارتی عودے دار سے نواز شریف مل رہے ہیں پھر کوسر کازمی نے مقدمہ کیا اس کے اوپر اور وہ مقدمہ جیتا انہوں نے لندن کے میں نے کہا کہ میں اگزیکٹ بندے کا نام بتا رہا بنیادی طور پر ایک تربیت ہے یہ اس تربیت کا شاقصہ حکمت ختم ہوئی تھی تو اس وقت وہاں جو لوگ تھے یا ان کے مظاہروں میں لوگ کیا کہتے تھے اگر عمران خان نہیں تو پاکستان اگر وانی پی ٹی ای نہیں ہے تو پاکستان انٹرویو میں تو کہا تھا اسے بتر تھا تو یہ وہ تربیت ہے جو انہوں نے بیٹھ کر زمان پارک میں لوگوں کی بنی گالا میں بیٹھ کر تربیت کی جتھے بازی کی جتھے بنائے یہ وہ تربیت سامنے آ رہی ہے کہ وہاں بیٹھ کر اب جاری مظاہرے ہو رہے ہیں کس کے خلاف کی جو پاکستان کا ذات تعاون نہ کریں صحیح اس سے بڑی کوئی چیز کس کا کوئی امپیکٹ آئے گا جی سویب صاحب زیرو امپیکٹ آئے گا نا اچھا اگر آپ کلکولیٹ کرے ہیں تو یہ دو محاظوں پر اپنا تکیہ کیے ہیں اگر آپ آج بھی ان کا سکرول کر کے دیکھیں سوشل میڈیا پر تو لگے گا کہ جو ایک امیقا کے سب کمیٹی میں ڈسکیشن ہو رہا ہے اس سے پتہ نہیں کیا ہونے والا ہے بیٹھ مارچ کو اور جو مظاہرہ ہو گئے اس سے شاید آئی ایم ایف اپنی پالیسیوں کو بدل دے گا یا امریکہ جو واشنٹن کے میں ہو رہا ہے تو شاید امریکہ بھی کوئی پالیسیوں بدل دے گا اب ایکچولی ہر ملک نے اپنے مفادات دیکھنے ہوتی ہیں اس کے بعد اس نے اس مفادات کے پس منظر میں دوسرے ملکوں کو فٹ کرنا ہوتا ہے کہ کہاں پاکستان فٹ ہو رہے کہاں ہمارے ہمسائے ملک فٹ ہو رہے کہاں یورپی یونین اور یورپ فٹ ہو رہا ہے اچھا ابھی اس وقت جو ہے نا وہ پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر اکنومک فیکٹر پہ دیکھیں تو ان کو اسٹیبل پاکستان چاہیے پوری ورڈ کو ایک اسٹیبل پاکستان اسٹیبل انڈیا اسٹیبل ایشیا چاہیے تاکہ مدلہ وہ بہتر طور پہ یہاں پہ جو ٹیررزم کا ایک کسی دور میں ہوا تھا بہت زیادہ اب تو خیر کنٹرول میں آگیا ہوا ہے تو اس کو وہ بہتر طور پہ لڑ سکے بزنس انٹرسٹ بہت بڑے ہیں اچھا امیرکا کو اس وقت یہاں بالکل انڈیا میں بھی بہت زیادہ بزنس انٹرسٹ ہے اور پاکستان میں بھی ہے اب یہ دیکھیں کہ جو اس وقت وہاں پہ مظاہرے کر رہے ہیں ان کا امپیکٹ اس سے زیادہ کچھ نہیں آئے گا کہ دو چار سو لوگ جمع ہوئے انہوں نے کچھ میمورینڈم دیا یا کچھ دیا وہ ان کو بتایا اور وہ گھر چلے گئے کیونکہ آئی ایم ایف نے جو پالیسیاں بنائی ہیں وہ آج کی نہیں ہیں وہ ان کے اندر مثلاً ایٹین پرسنٹ ووٹ بینک اس میں امریکہ کے پاس ہے فورٹین اس کے بعد جاپان اور یورپ کے ملک ہیں تو ان کو پتا ہے کہ پاکستان کی پلیٹیکل اسٹیبلیٹی کیا ہے جو اس وقت یہ تکیہ کیا ہے کہ شاید امریکہ کی سینٹ کی سب کمیٹی میں یا کانگریس کے سب کمیٹی میں اگر جلاس ہو رہے اس میں فلان فلان کو بلا لیا ہے اس میں پاکستان کی سیچویشن ڈسکیس ہوگی یہ وہ پچیس آر سے کہہ رہا ہے سب سے زیادہ ڈسکیشن اور سب سے زیادہ مظاہرے جس پہ ہوئے وہ فلسطین تھا اور فلسطین پہ کس ملک نے کون سی پالیسی چینج کی یہ وہ لوگ سوچ لیں جو یہ سوچ رہے ہیں کہ شاید اس سے ایک مظاہرے سے کوئی بڑی تبدیلی آ جائے گی اس سے زیرو تبدیلی آئے گی اب رہ گیا انٹیگریٹی کا معاملہ ہے ملک کے تو انڈیا کے جو اپوزیشن کے لیڈر راجیو اپنا راہول گاندی انہوں نے تقریر کی ایک یونیورسٹی میں یورپ میں اور اس پر ابھی تک ان پر یہ دھبے ہیں کہ انہوں نے انڈیا کی جو انٹرنل ایشیوز تھے اس کو ایکسٹرنل فورم پہ کیوں اٹھایا تو مطلب یہ کہ اپنے ملک کے جو داخلی معاملات ہیں وہ دوسرے ملکوں کے اندر گھسیڑنا کہ آپ اپنے داخلی معاملات میں ہمارے معاملات کو شامل کریں یہ ایک کرائم اسٹیبلیش ہوتے انٹرنیشنلی آپ یونیٹیڈ نیشن کی جتنے بھی ملک ہیں اس میں سے کسی ایک ملک اٹھا کے دیکھ لیں سری لنکا میں جب یہ جس کی مثالیں بڑی دی جاتی ہیں جب وہاں اتنی مظاہرے ہو رہے تھے جب بھی کسی منہ آدمی نے ان کے ملک کیسری ملکہ نے کسی غیر ملکوں کو یہ نہیں کہا کہ آپ مداخلت کرو انہوں نے کہا ہمارے مسئلے ہم خود کریں گے حال تو ہمارے جو مسئلے ہیں وہ ہمیں ہی حل کرنے اور اگر ہم باہر جائیں گے تو ہم ملک کو بدنام کریں گے اور یہ اپنے لئے مسئیبت پیدا کریں گے جب آپ کو یاد ہوگا پیچھے جب وزیر خارجہ تھے بلاوال مرٹو اس سے پہلے ڈیووز گئے سے بطور پارٹی چیرمن یا اس میں بھی جب ان سے سوال ہوا تھا اور جب جب ان کی ان کی سیاست کی اوپر سوال ہوا پی ٹی اے کی سیاست کی اوپر سوال ہوا بطور وزیر خارجہ انڈیا میں امریکہ میں چائنہ میں ترکی میں جہاں بھی گیا انہوں نے کہا کہ یہ ہمارا اندرونی معاملہ ہے ابھی میں ان کا بھی پرائی منسٹ اپنا پرائی منسٹ ان کا بھی تو ایک ایٹیٹیوٹ ہوتا ہے ایک رویہ ہوتا ہے اچھا رویہوں کا جہاں تک بات ہے اب جو افضل مروت صاحب ہیں انہوں نے جو گفتگو کی ہے ان کو افعین صلب کر لیا وہ اب بھول گئے ہیں جی جی وہ بھی ڈسکس کرتے ہیں کہ ایک تو وہ ہے نا بلکہ وہ بڑا بیجر ہے کہ ایک صوبے کی وزیر اللہ کے اوپر انہیں الزام لگا دیا ہے مریم نواز کے اوپر کہ جی کہ انہوں نے قتل کے لیے پیسے دے دی ہیں یہ کر دیا ہے وہ کر دیا ہے ویسے یہ چھوٹا الزام ہے شاندانہ گلزار تو اس سے زیادہ بڑے الزامات لگاتی رہی ہیں اور لگا چکی ہیں آمین ان کو کسی نے کچھ نہیں کہا تو اس نے کہا کہ میں بھی یہ کام کر لیتا ہوں لیکن ایک انٹریسٹنگ بات ہے ان کو بھی نوٹس ہوئے تھے ابھی تک میرا خیال ہے وہ گئی نہیں ہے وہ میرا خیال ہے کسی سے سسپینڈ کسی کوٹ سے وہ سسپینڈ کروالیں گی ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے لیکن میں آپ کو ایک انٹریسٹنگ بات بتانا چاہ رہا ہوں ان کی ایک سپیس ہو رہی تھی پی ٹی آئی کے فالور کی اس کے اندر وہ بڑے بڑے نایاب نسخیں پیش کیا جا رہے تھے ایک انہوں نے کہا کہ ہم تیہ کریں پاکستان کے اندر اور اس دن ہم سارے لوگ گھروں سے نہ نکلیں یوں احتجاج کا احتجاج ہو جائے گا بائیکٹ کا بائیکٹ ہو جائے گا حضرت تو آپ ان کے بچگانہ اپروچ اور بچگانہ ذہن کا اندازہ فرمائیں کہ تیہ کر کے ہم کس دن گھر سے باہر نہ نکلیں اور گھر پہ بیٹھ کے سوچل میڈیا گھیلتے رہیں اچھا جو سوال یہ ہے نہیں نہیں آپ دے لیجے جواب میں نے سوال جو کرنا تھا اگر کہتے ہیں تو روپیٹ کر دیتا ہوں روپیٹ یہ ہے کہ انہوں نے کہا کہ یہ دو تین بڑی غلطیاں ہیں ایک جو ہے وہ شہرانی صاحب کے ساتھ بات کر کے اس کو روک دینا اور نظریاتی پی ٹی اے نظریاتی کی طرف جانا پھر اس کا بوریہ بستر گول ہونا اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ مجلس بہدت المسلمین اس طرف بڑھنا پھر اس کا بھی رک جانا پھر سنیت آت کانسل کی طرف جانا اور یہ مشورے کس نے دیئے تھے اور جیل میں چیئرمن پی ٹی اے مایوس بھی ہیں پریشان بھی ہیں اچھا اب اب اس کا اندازہ کریں کہ ایک عام قانون کا فہم رکھنے والے طالب علم کو میں کسی بڑے وکیل کی بات نہیں کر رہا ایک عام وکیل کو بھی اس عمر کا پتہ ہے کہ پارلیمنٹ کے اندر کوئی پارٹی پارلیمانی قوت کے طور پر موجود ہوگی جے تو اس میں دوسرا بندہ شامل ہو سکتا اگر اس پارٹی کے نشان کے اوپر جیت کے کوئی بندہ پارلیمان میں نہیں پہنچتا تو اس کے اندر کوئی دوسرا بندہ شامل نہیں ہو سکتا اس کے اندر شامل ہو کے اور وہ کہے کہ میں جناب پارلیمانی پارٹی کا وجود ہی اگر نہیں ہوگا تو اس میں شامل ہی احسان جیتنا تو بہت دور کی بات ہے مزید صاحب الیکشن لڑے ہی نہیں لڑے ہی نہیں اچھا یہ بات قانونی ماہرین سے اٹکے قانونی ماہرین یا قانون جو وکیلوں سے اٹکے ہم ایک پولٹیکل رپورٹر ہیں ہمیں پتا ہمیں پتا تھا کہ یہ نہیں ہو سکتا یہ غلط کیا ہے انہوں نے سنید صاحب کانونسل کے ساتھ لیکن اب ایک اور بات میں جس کی طرف آپ کی اور صاحب صاحب کی توجہ دلانا چاہ رہا ہوں کہ پہلے ارادہ بنایا گیا اناؤنسمنٹ کر دی گئی پریس کونفس کر دی گئی کہ ایم ڈیولی ایم میں جایا جائے گا اس سے پہلے بلے باز اس سے پہلے بلے باز اس سے پہلے شرانی صاحب ہاں اس سے لیکن نظریت سے تو اعلان ہو کیا تھا سر آپ سازش دیکھیں جیسے ہی جکوال سے ایم ڈیولی ایم کا ایک بندہ کام یاب ہوا ہے اس کے فورنس بس سنی تھا کانسل کے اندر شموریت کا اعلان کر دیا گیا یعنی اگر آپ ایم ڈیولی ایم کے اندر بھی اس بات کے اوپر بھی قائم رہتے ہیں تو پھر بھی آپ کی پارلیمانی حصیت اسٹیبلش ہو جانی تھی انہوں نے تو الیکشن ہی لے لڑا سو دیئے تھا ٹھلیق والوں نے اور انہوں نے تو بقاعدہ لکھ کے بھی وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ فیصلے کوئی اور کروlaus ہاں بندہ طگنا پڑھے گا دیکھیں کیونävر فیصلے کروارہ ہے اسلمادی سے ریزائن کروانے کا فیصلہ کس نے کروایا تھا اسللی سے پنجاب کی حکمت توڑنے کا فیصلہ کس نے کروایا تھا کیے پی کی حکمت توڑنے کا فیصلہ کس نے کروایا تھا دیکھیں یہ ایک ہی ہیں وہ جو اندر بیٹھ کے کر رہے ہیں جماعت اسلامی کا میں آپ کے پروگراموں میں اس وقت بھی کہتا رہا کہ سب سے بیسٹ آپچن تھا جماعت اسلامی کے ساتھ معاملات تیہ ہو گئے تھے ان کی نشستوں کی فیرسٹ بھی جماعت تھے ان سے وہ پارشل کر رہے تھے کہ ایک صوبے میں آپ کے ساتھ کریں گے مرکز میں نہیں کریں گے ایک صوبے میں کریں گے تو انہوں نے پھر اعلان کر دیا کہ ہم آپ کے ساتھ نہیں بیٹھتے ورنہ جماعت اسلامی نے الیکشن بھی لڑا جماعت اسلامی کے تمام ملکوں پر ملک بر میں تمام ملکوں پر تقریباً کینی ریٹس بھی تھے کچھ الکوں پر نہیں ہو گئے امیدوار بھی دی انہوں نے اور فیرسٹیں جو تھیں مخصوص پریریٹی لسٹیں وہ بھی ان کی کمپلیٹ تھی باروقت جمع باروقت جمع کوئی نہیں تھی سارا بندوبست ہوا ہوا تھا مسئلہ یہ ہے کہ ہڈ درمی ہے مجھے سب پتا ہے یہ اپروچ ہے آپ کو نہیں پتا مجھے سب پتا ہے اب جا کر یہ کر لو میں نے ان کے ایک وکیل سے یہی بات پوچھی میں نے کہا کہ یہ بنیادی بات آپ نے عرض نہیں کی خدمت کے اندر جو کہ ملنے جاتے ہیں انہوں نے کہا کی تھی آگے سے جواب ملا کہ تمہیں کچھ نہیں پتا جو میں دیکھ رہا ہوں وہ تم نہیں دیکھ رہے ہو جو میں کہہ رہا ہوں جا مجھے نظر آ رہا ہے وہ تمہیں نظر نہیں آ رہا ہے وہ ہمارے دوست ہیں اب میں ان کا نام نہیں لے سکتا ان کو کہا تھا انہوں نے کہ مجھے تو نظر رہا ہے کہ اس دیوار سے مجھ پر گولی چلے گی اپنے رضمان پارک والے گھر کی تو سحیف صاحب یہ جو سٹیٹ آف کنفیوزن ہے یہ کسی پولٹیکل پارٹی کے لیے بڑی اچھی چیز آپ کے حیال میں دیکھیں پولٹیکل پارٹی تو ہم اس وقت ڈسکس کریں نا جب کوئی پولٹیکل پارٹی واقعی ہو اگر مثلاً اس میں کوئی برین ایک ایسا ہے جو ہر چیز اپنے ساتھ سے سوچتے ہیں اور پھر ہر چیز کو اس میں فٹ کرنے کی کوشش کرتا ہے کہ جو ملکی سیاست ہے وہ میرے نظریہ میں فٹ ہو جائے یا جو میں نے سوچ ہے اس میں ساری چیزیں آ جائیں یہ غلط ہوتا ہے اور یہی یہ غلطی کر رہے ہیں اب ایکچولی جب شیر افضل صاحب نے جو تین چار پوائنٹ اٹھا ہے بلکل ویلیڈ ہیں اور اگر آپ ان کا سوشل میڈیا اٹھا کے دیکھے ہیں تو وہ ان کو گھزبیٹیا سمجھتا ہے اب تو عالم یہ ہے کہ ہر بندہ دوسرے بندے کو گھزبیٹیا سمجھ رہا ہے شک کر رہا ہے میں یہ ارز کروں نا کہ جب جو اس میں کوئی سین قسم کی بات کرتا ہے نا تو اس کو کہتے ہیں یہ غلط بیٹیا ہے اور ان کا پہلے بھی تصادم ہو چکا جو پارٹی کے ٹاپ کی لیڈرشپ ہے ان کے ساتھ امران حامد خان صاحب کو کہہ دیتے ہیں ٹاپ کی لیڈرشپ کو نکال کے باقی سب کے سن کا تصادم ہو چکا ہوا کے بعد میں پھر صلاح صفائی بھی ہوئی تو ان کے تصادم تو بھارہ چل رہے تھے اب جو آپ نے شروع میں بات کی تھی کہ پانچ کا بائکوٹ کیا جی اب انڈیا میں چودہ کا بائکوٹ ہوا اور بائکوٹ ہونے کے بعد سب سے پہلے انہی چینل پہ جا کے بیٹھے ان کے لوگ جو جب وہاں کا جو انڈیا الائنس تھا انڈیا جو تھا اس نے جب بائکوٹ کیا چودہ انکرز کا تو انہی چودہ میں سے تین انکرز کے پاس جا کے اسی لیڈرشپ کو لوگ بیٹھ گئے جس پہ پر وہاں پہ مزاق بھی بڑا دوڑا اب یہ جو شیر افضل مروض صاحب تو یہ سب سے پہلے جا کے انہی کے پاس بیٹھے جن کا بائکوٹ کا اعلان ہوا تھا تو اب ایک طرف تو بائکوٹ کر رہے ہیں دوسرے سب انجوائے کر رہے ہیں اب ایکچولی یہ میرا خیال ہے کہ یہ پریشر ڈالنا اور پھر انجوائے کرنا کہ پریشر ڈال کے ان کو اپنے ڈھپر لانا ان کا خیال ہے کہ ان کا جو یو ٹرن ہے اب ڈبلیو ٹرن میں خود بھی جیسے اب ڈبلیو صاحب نے کہا کہ جماعت اسلام میں بیسٹ آپشن تھا اس کے بعد جو انہوں نے کہا مروض صاحب نے کہ شیرانی صاحب جو ہیں وہ بیسٹ آپشن تھے جن کے سیٹے بھی تھی الیکشن بھی لڑ رہے تھے پارٹیوں کے ساتھ ان کے انڈرسٹیننگ بھی تھی اور دوسرے جو گروپ پہ اس کو بھی کوئی اچھا سبق بھی مل جاتا کہ ایک بڑا گروپ ادھر آیا تھا تو انہوں نے وہ پکھو دیا تو یہ پارٹی جو ہیں ایکچولی وہ آدمی چلا رہا ہے جس کو اگر آپ کوئی بھی بات مشورہ دیں گے نا کہ یہ صحیح مشورہ ہے یہ آپ کر لو تو وہ سمجھے گا کہ شاید دشمن کا ایجنٹ ہے اب میں آپ کو ایک مزید کی بات بتاؤں کہ ایک ایجنسی نے ریپورٹ دی کہ آپ کی کیبنٹ کے فلان فلان تین چار منسٹرز نے وہ کرپشن کر رہے ہیں انہوں نے اس پہ سیدھا یہ مجھے انہوں نے بتایا جو ان کے ساتھ گئے تھے انہوں نے سیدھا جواب دیا کہ آپ تو فلان کے ایجنٹ ہیں تو مطلب ایک آدمی جو یہ سننے پہ تیار نہیں ہے کہ جو وہ سوچ رہا ہے اس کی سوچ سے باہر بھی کوئی ایک عمل بھی موجود ہے سوچ بھی موجود ہے اور وہ صحیح بھی ہو سکتی ہے تو یہ ہے ان کا اصل کرائی جنہوں نے وہ بیگم صاحبہ کے ہاروں والی بات بتائی تھی ان کا بھی ٹرانسفر کرتے ہیں یہ اپنے صاحب پر بھی شک کرتے ہیں اصل مسئلہ جو رہا ہے ان کا دیکھیں ان کا جو سیاست ان کی ٹوٹل جو بھی وہ سیاسی مائنڈ کے آدمی نہیں ہے وہ کرتے یہ ہیں کہ سینٹ کے اوپر بھی ہم نے بات کری ٹائم تھوڑا مختصر ہاں جی وہ کرتے یہ ہیں کہ اپنی ہی ٹیم کو آپس میں لڑا دیتے ہیں پھر وہ خود اوپر بیٹھے ہوتے ہیں یہ ان کا پرانا طریقہ ہے ٹھیک اب یہ کرتے ہیں کہ اگر ایک ایک لیڈر ملنے گیا ایک وکیل ملنے گیا تو اس کے ساتھ گو سپ کریں گے جو آنے والے وکیل جی بعد میں آتا ہے پھر اس کے ساتھ جانے والے کے خلافاتیں کرتے ہیں تو ان کو آپس میں اپنی لیڈروں میں لڑا رہے ہوتے ہیں ابھی گنڈا پور صاحب کی میرے پروڈیسر صاحب نے کہا ہے کہ گنڈا پور صاحب کی بتا نہیں کتنی کلاس ہو رہی ہوگی کیونکہ کل جو چی کور کمیٹی کا اجلاس ہوئے وہاں سے بھی کچھ خبر نہیں سکت رہے گی ہے وہ دیکھیں سوال نہ لینا یہ ایک آپشن ہوتی ہے لیکن یہ ہو کہ پریس کانفرنس کے نام کے اوپر صرف آگے کیمرے لگے ہو اور کوئی جنرلسٹ وہاں پر موجود ہی نہ ہو اگر کوئی موجود یہ وہ کرتے رہے یہ کرتے رہے وہ یہ یہ انہوں نے یہ مطارف کروائی اگر موجود ہے تو آپ کے آپ کے حسن کی تعریف کرے بیٹھ کے ہاں جو آپ چل کر کس طرح آئے آپ دیوار کے پار دیس کرتے ہیں اس کی تعریف کرے اچھا سینٹ کے الیکشن سینٹ کے الیکشن جو ہیں وہ کاغذت نامزدگی ان کی جمع کرانے کی وہ ہو چکی ہے دیٹ کل تغاف ہو چکا ہے تو یہ بتائیے گا کہ آپ کے خیال میں بارہ تیرہ ہاں جی ہو چکا ہے اچھا اب آپ کے خیال میں اکثریتی پارٹی کون سی ہوگی سینٹ میں ملے سب سے بڑی پارٹی سنگل آر جیس اس کے پاس سنگل آر جیس چلیں سنگل آر جیس چلیں سنگل آر جیس پارٹی یہ میجورٹی ایک پارٹی یہ پاس نہیں ہوگی مجھے لگ رہا ہے کہ سب سے زیادہ نمبر جیس پارٹی کا ہوگا آپ کو اس سے اتفاق ہے میرے خیال ان کے پاس زیادہ کیلکولیشن ہوتی ہیں میں نے اس پر جیسے سنگل آر بلوچستان سر جی آپ تچھ کہنا چاہیں گے بلکل دیکھیں ان کے پاس دو تین صوبے ہیں دو تین صوبے ہیں دو تین صوبے ہیں بلوچستان ہے سنگل آر ٹھیک ہے تو دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے کل انشاءاللہ پھر آپ کی حدمت میں حاضر ہوں گے آپ سب کا بہت شکریہ اور آپ کا بھی موسیقی